السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے welcome back to my channel آج سنڈے ہے اور بہت زیادہ گرمی ہے سیڈنی میں آج تقریباً 40 ڈگری تک temperature جائے گا اور سب سے بیس طریقہ سنڈے کو گزارنے کا بیچ آسٹریلیا بلیسٹ ہے بیچز کے ساتھ اور آج ہم جا رہے ہیں پام بیچ جو کہ میرے گھر سے وان آور کی ڈرائیو ہے اور بہت ہی خوبصورت بیچ ہے اور میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی کہ یہاں کے بیچز کتنے خوبصورت ہیں کتنے لائپلی ہیں تو آج چلتے ہیں بیچ کی طرف اور میرے بچوں کا فیورٹ ٹاسک ہے بیچ پہ جانا تو صبح صبح ہم نے اپنے کی ایک کام بیچ کی تیاری بھی تقریباً وان آور لے لیتی ہے تو سب لوگ اب اپنے بیچ ریڈی ہو چکے ہیں بیچ کی کپرے پہن چکے ہیں اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں ڈریکٹ بیچ کی طرف تو پھر جاتے ہی آپ کو دکھائیں گے کہ بیچ یہاں پہ کیسے ہیں اور کیسی بیچ کی ایکٹیویٹی ہے اچھا جی تو دیکھیں جی سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے جو اپنے کام ہیں نفس سارے کر لیا تو پہلا کام کپڑے لانڈری اچھا سیکنڈ کام ناشتہ کر لیا گھر ساف کر لیا اس کی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ صبح صبح ہم نے کتنے پروڈکٹیف کام کیے ہیں آج اور باقی جو ہے اب آپ کو بیچ کی ہم سارا دکھاتے ہیں اور جی جلدی آئیں بہت گرمی ہے جلدی آئیں جلدی آئیں لے آئے آپ برف اور پانی برف پانی کھیلیں گے اب وہاں پہ ہم برف پانی برف پانی اچھا جی تو ہم لوگ جا رہی ہیں پام بیچ اور ہمارے گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے اور گرمی جو ہے خوب تپی ہوئی ہے گرمی بہت زیادہ ہے ڈرائیو پہ ہے 75 کلومیٹر ہے 75 کلومیٹر ہے اور ابھی ہم نکل چکی ہیں گرمی بہت زیادہ ہے گرمی میں جاتے ہیں مزہ بھی تب ہی آتا ہے بیچ بیچ میں جکراندہ لگا ہے آگے ماری جاری رنگ روبر اور کتنے پیارے پیارے ٹریز ٹریز کے کلرر کتنے زیادہ پیارے ہیں پرپال، یلو، گرین بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے کبھی مجھے یہاں مزہ نہیں آتا ٹریفک میں دیکھیں آپ تقریباً پندرہ بیس منٹ ہو گیا ہیں بسی دیسی تھی کاری ہم چلا رہے ہیں کوئی ٹھوڑے نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی بیچ میں موٹر تیکل نہیں لے کے آرہا کوئی کاری نہیں لے گھلت لین میں لے کے آرہا بہت زیادہ ہے مزہ نہیں آتا پاکستان کی دائب نہیں آتا آپ کو جو مزہ پاکستان ایسے فیل ہوتا کوندہ گئی میں گاڑی چلا رہے ہیں نید فور سپیڈ میں آپ کو آتا پاکستان یاد آپ سانتے ہیں نہیں گاڑی چلا تو کہ میں چاہیے مزے مزے کی یہاں سے سیکل والا ہے یہاں سے موٹر سیکل والا ہے یہاں سے کاری آئی وہاں سرکشاہ یہاں سے بیدے پچھ دے ہیں وہاں سے بیدی Absolutely Pract trail ہم نکلے ہیں تو تھی دوب شدید قسم کی اور یہاں پہ دیکھیں موسم چینج نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ہمارا پلان جو تھا وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا تھا کیونکہ ہم جا رہے تھے پام بیچ کی طرف اور پام بیچ سے صرف فائیو منٹ اوے تھا بلگولا بیچ تو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ جائیں گے آج بلگولا بیچ پہ یہاں پہ موسم جو تھا وہ کافی چینج تھا جب ہم نکلے تھے بہت شدید گرمی تھی لیکن باہر جو تھا موسم جو تھا وہ نارمل تھا اتنا زیادہ گرم بھی نہیں تھا اور اتنا ٹھنڈا بھی نہیں تھا کیونکہ حبس بہت زیادہ تھی تو یہاں پہ ہم بیچ کے پاس پہنچنے والے ہیں تین چار منٹ کی ڈرائیو رہ گئی تھی اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں راستہ کا خوبصورت ویو اس بیچ پہ آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ نوردن سائیڈ ہے سیڈنی کی نوردن بیچز میں شامل ہوتا ہے یہ اس وجہ سے یہاں پہ بہت خوبصورت بیچ ہے اور راستے کے ویوز بھی بہت زیادہ اچھے ہیں تو بہت لش گرین جو ہے اس میں راستہ آتا ہے اور سب سے زیادہ فیمس اس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ پام ٹریز بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے یہ فیمس ہے تو بیچ پہ جانے کی برو ٹپ یہ ہے کہ جب بھی بیچ پہ جاتے ہیں تو تھوڑی دیر پہلے آپ اپنے جو گاڑی کے شیشے جو ہیں وہ اتارنے اور اسی بند کر دیں تاکہ آپ کی باڈی نورملائز ہو جائے اور آپ جو ہے بیچ پہ جب جائیں تو آپ کو ایٹموسفیر جو ہے آپ کی باڈی کا بالکل نورمل ہو جائے تب تک یہاں پہ ہمیں راستے میں بالکل اچانک سے ایک لوکاو پوائنٹ نظر آیا اچھا جی یہاں پہ ہمیں لوکاو پوائنٹ نظر آیا تو ہم نے کہا کہ فٹا فٹکس کو ایکسپلور کرتے ہیں اور آپ کو میں دکھاتی ہوں اتنا زیادہ خوبصورت ویو ہے کہ میری نظر جو ہے نا وہ اس ویو کے اوپر یہ ہے یہ دیکھیں جی کو دکھا جنسا چاہتے ہیں اچھا بیچ وہ والا ہے جہاں پہ ہم نے جانا ہے یہ ہے سارا لوکاوٹ پوائنٹ ایک سائیڈ پہ جہاں پہ ایک سائیڈ پہ ایک بیچ ہے اور دوسرے کونے پہ دوسرا بیچ ہے اس کے بیچ میں بہت سارے بیچز بنے ہوئے اور یہ ہے سارا سمندر اچھا جی اور ہم ہم کریں اترائی جی اور کچھا جی ہے جو موڥ چرام کے بیچی ہے جو اکی expect hη tuvر ایفی بیچ ہے اور کی بیچ ہے ہیپ ہوتی سارا تو ایک بیچ ہے میں سے بہت سارا چھوڑا zo بیچ ہے اور ہن چھوڑا سارا میum بچوں بھی رہنچہ نے آئے ہیں آگے جاؤں یا نیچھے جاؤں یا نیچھے راستہ کھا ہوں تارے دیکھو بیچ کی طرف آخر کار اب ہم جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں بیچ کے بلکل پاس you ready for beach saman yep 100% اسلام علیکم کانا نمو گلائے پوری تیاری کے ساتھ آیا بیچ کی چلے 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 تو بھی ہم لوگ سارے جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں بیچ کی اوپر اور آہ 보고 جو ہیں وہ تیاری کر کے آئے ہیں ساتھ وہ اپنے لے کے آئے ہیں تربا смож تاکہ جو ہے بیچ پہ بیٹھ کے ہم لوگ انجوئے کریں ووٹر میلن سینڈ ٹویز کا بھرپور استعمال کر دے تربوز کے سلکے ڈال دیے ایسا کریں تھوڑا سا سینڈ میں مکس کریں ٹھیک ہے اور ساتھ ستھاتے جائیں سینڈ تربوز سینڈ تربوز تینکیو شکریہ کالا نے وقتا بیچا جو پاکے رکھا کام پورے گی ہے اس پر بڈالے بہت مزی کا یہ ہوتا ہے بچے اتنی خوشی سے بیچ پہ نہیں گئے جی طرح موٹر میلن دیکھ کے واپس آگئے ہیں لگتا ہم یہاں بھی کھانے ہی آئے ہیں بیچ واپس تو خیر جیسے ہی ہم جا کے بیٹھے تو آپ کو اندازہ تو ہوئی چکا ہوگا جتنا ہمیں بیچ کو دیکھے خوشی نہیں ہو اتنا ہمیں ووٹر میلن کو دیکھ کے خوشی ہوئی سب سے پہلے ہم نے اپنا واتر میلن انجوئے کیا جاتے ساتھ ہی ہم نے واتر میلن کٹ کیا اس کو کھایا نمک لگا کے ایسے ماحول بنایا پہلے ہم نے کھایا پیا اپنے دل کو راضی کیا اس کے بعد ہم گئے بیچ پہ یہاں پہ جاتے ہی ہمیں نظر آئی تھی جی جیلی فش بچوں نے ڈسکور کی تھی کہ یہاں پہ جیلی فش آگئی ہے تو میں نے دیکھا واقعی یہ جیلی فش تھی اور تھوڑے سے فاصلے پر ایک اور بھی پڑی ہوئی تھی تین جیلی فش جو ہتھی نا وہ ہمیں یہاں پہ نظر آئی تھی اور ہم ٹیسٹ کر رہے تھے کہ یہ زندہ ہے یا مر چکی ہے تو بیچ پہ جانے کا ٹائم آتے تھا بہت تھنڈا پانی ہے ابھی تو ان کی چیخیں نکلنی ہیں آجیں آجیں فابس آجیں ایک دم سے اتنی بڑی بڑی لہرے ہا رہی ہیں تو بس اس کے بعد جب ہم بیچ پہ آئے تو بیچ کا پانی تھا بہت زیادہ ٹھنڈا بہت ہی زیادہ ٹھنڈا پانی تھا اور جاتے ساتھی ہمیں پیروں میں تو کرنٹ لگنا شروع ہو چکے تھے لیکن بعد میں آہستہ آہستہ ہم نے اپنے دل کو تسلی دی اور آہستہ آہستہ ہم آگے آگے جاتے گئے اور اس طرح جو ہے بیچ جو تھا اس کا پانی آپ کی ڈپریشن آپ کی جتنی بھی پرابلمز ہوتے ہیں آپ کو فریش کر دیتا ہے اور بہت مزے کا اس کا پانی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ لہریں یہاں پہ بہت زیادہ شاندار اور جاندار ہیں اور یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کیونکہ آسٹریلیا کے بیچز جو ہیں وہ اپنی لہروں کی وجہ سے ہی بہت زیادہ فیمس ہیں اور یہ بیچ جو ہے نوردن بیچز کا حصہ ہے اور یہ بہت سمال بیچ ہے تو یہ بہت زیادہ فیمس ہے اپنی گولڈن سینڈز کی وجہ سے اور اپنے سپارکلنگ وارٹر کی وجہ سے پانی اتنا زیادہ صاف تھا کہ آپ اس کے نیچے کی زمین بھی دیکھ سکتے ہیں اور سب سے زیادہ فیمس جو ہے وہ اس کی سینڈ ہے اس کی گولڈن براؤن سینڈ ہے اور یہاں کے بیچز کی یہ خاص بات ہے کہ ہر بیچ کی سینڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو ابھی ہم لوگوں نے بہت ساری ایکٹیوٹیز کی ہیں بیچ کے اوپر ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو سب لوگ ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں سمد تو بس اب تیاری کا ٹائم آ چکا ہے ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں اور سب لوگ تیار ہو رہے ہیں بیچ سے نکل کے بیچ سے نکل کے بیچ سے نکل کے ہم لوگ تیار ہو چکے بچہ بھی تیار ہو چکے ہم بھی تیار ہو چکے اب ہمارے بیگ تیار ہو چکے بس یہ جوتے جو گندے چپلے ہیں ہماری وہ جا رہی ہیں بیگ کے اندر بیچ سے نکل گئے ہیں ابھی ہم جائیں گے کچھ کھانا کھائیں گے کیونکہ بیچ پہ دو گھنٹے گوزارن کے بعد بہت زیادہ بھوک لگی آپ کو بھوک لگی بہت زیادہ بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی آپ دیکھتے ہیں ہم کون سا آپشن ایکسپلور کرتے ہیں ہاں جی کیا خبر لائیں آپ لیبنیز کھانا ہے ہاں کیوں کیا مسئلہ لیبنیز میں کون سا لیبنیز مرضی آپ کی آپ کی مرضی آپ کی جسمن وان تو ایک بھر پور دن گزارنے کے بعد فن فیل دن گزارنے کے بعد سب لوگ بہت تھک چکے تھے تقریباً دو گھنٹے ہم نے بیچ پہ ایکٹیویٹی کی اس کے بعد ایک گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے بچوں کو کپڑے چینج کروانا ان کو شاور دلوانا تو اس کے بعد ہم آ چکے ہیں اپنا کھانا کھانے کے لیے یہ ہم آ چکے ہیں چیسٹر ہیل جیسمن وان پہ یہ بہت ہی فیمس لیبنیز فوڈ ہے اور یہ ہمارا فیوریٹ فوڈ بھی ہے اور یہاں پہ جو ہے آتے ساتھ ہم نے اپنی ٹیبل جو ہے وہ بک کروالی تھی فون کر کے سب سے پہلے انہوں نے میں سرف کی ہے گارلک ساوس اور ساتھ میں جو ہے چیلی ساوس ہم نے اپنا آرڈر کر دیا تھا تو سب سے پہلی چیز ہماری آ چکی ہے یہ ہے کرسپی فرائیڈ چکن یہ پورا پلیٹر اسی طرح سے تیار ہو کے آیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے میں سرف کی تھی سیلڈ اور باقی چیزیں جو تھی ہماری آہستہ آہستہ آ رہی تھی اس کے بعد بچوں کے لئے آ چکے ہیں ہمبرگرز اس کے بعد ہماری چکن پلیٹ جو ہے وہ آ چکی ہے یہ بہت فیمس ہے ان کی چکن پلیٹ بہت زیادہ اچھی ہے اس کے بعد ابھی جو ہے ہماری کچھ چیزیں باقی تھی آہستہ آہستہ کھانا آتا جا رہا تھا اور ہم لوگ کھاتے جا رہے تھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی کیونکہ پانی میں ایکٹیویٹی کر کے آپ بہت حق جاتے ہیں اور میری فیورٹ چیز ہے وہ یہ والی روٹی ہے پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے ہر بار بی کیونکہ نیچے یہ پڑی ہوتی ہے اور میں اسے بہت شوق سے کھاتی ہوں تو یہاں پہ میرا بھی پلیٹر تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ساتھ ساتھ چیزیں آتی جا رہی ہیں فرائز آ رہے ہیں چکن پلیٹس آ رہی ہیں کرسپی فرائیڈ چکن بھی آ چکا ہے اور لاسٹ ٹھنگ جو یہاں پہ آ چکی ہے وہ ہے مشاوی اس کو کہتے ہیں مشاوی اور جو لوگ میڈل ایس سے مجھے دیکھ رہے ہیں یا ان کو تو اس فوڈ کا بہت اچھے طریقے سے پتہ ہوگا یہاں پہ یہ کافی زیادہ فیمس ہے اور یہ ایربک فوڈ ہے اور یہاں پہ جو ہے نا مشاوی بھی آ چکی ہے اور ابھی ہم نے کھانا انجوئے کی آخر میں یہ سرف کرتے ہیں آپ کو کہوا اور یہ بہت مزے کا ہوتا ہے تو اگر بات کر لی جائے ان کے کھانے کی تو ان کا جو کھانا ہے وہ ٹین آؤٹ آف ٹین ہے بہت ہی مزے کا کھانا ہے اور جو لوگ مجھے سڈنی سے پولو کر رہے ہیں وہ جیسمن ون چیسٹر ہیل والی برانچ کو ضرور وزٹ کریں میں نے ان کی بہت ساری برانچز کو وزٹ کیا ہے لیکن یہ سو فار سب سے بیسٹ جو ہے نا فوڈ ان کا ہے اور بہت زیادہ مزے کا ہے تو اس کو ضرور وزٹ کریں اور میں اس کو جو ہے ٹین آؤٹ آف ٹین ریٹ کرتی ہوں اس کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں جی گھر کی طرف اور گھر آتی بہت زیادہ تھکاوت ہوگی تھی لیکن کام تو کام ہیں یہاں پہ جو ہے بیچ والے کبرے جو ہیں وہ ہم نے پھیلا دیئے تھے اسی طرح جب ان میں سے ہوا گزر جائے گی سوک جائیں گے تو ان سے ریت اتر جائے گی اس کے بعد ہم ان کو واشنگ مشین میں واش کر لیں گے اور آج کے لیے ہمارے کام ختم ہو چکے ہیں آج کے لیے تو ای ہوپ آپ کو میرا آج کا ویلوگ سنڈے کی روٹین بیچ کی ایکٹیوٹیز اور فوڈ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہو تو پلیز دونٹ فرگیت تو سبسکرائب لائک شیئر اور کومنٹ تھنکیو سو مچ فور واشنگ